نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جتندر مشینوی کمپنی اور میرا نام ہے منمید سینگ دوستو ہم آپ کے لئے نئے نئے بیزنس آئیڈیاز اس چینل پر لاتے رہتے ہیں جس میں ہمارے پاس کافی سارے بیزنس موڈلز آتے ہیں اور آج اس بیزنس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی پروفیٹیبل بیزنس ہے اور اسے آپ اپنے گھر سے آسانی سے شروع کر سکتے ہو تو دوستو جانتے ہیں کیا یہ بیزنس ہے کیا اس میں مینوفیکچرنگ کاؤسٹ آتی ہے کیا اس میں مشینز چاہیے اور کیسے ہم اس کو کم انویسمنٹ میں شروع کر سکتے ہیں تو بنے رہی ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ نئے نئے بیزنس آئیڈیاز ہمارے چینل پر دوزانہ آتے رہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بگل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بیزنس آئیڈیاز اور نئے نئے جینکاری کے والا کے لئے تو دوستو آج ہم جس بیزنس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہے نوڈبک ریجسٹر مینوفیکشنگ بیزنس کے بارے میں یعنی کی کافی کتاب بنانے کا بیزنس آج ہم جانیں گے کیسے یہ نوڈبک تیار ہوتی ہے کیا اس کا مینوفیکشنگ پروسیس ہوتا ہے کیا اس میں راو مٹیل چاہیے ہوتے ہیں اور کیسے ہم اس کو کتنی مشینیں لگا کے شروع کر سکتے ہیں تو دوستو بیسیکلی تو اس میں کافی ساری مشینس آتی ہیں ہمارے پاس مینول سے لے کے آٹومیٹک تک آپ جیسے کہ آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو اس حساب سے ہمارے پاس مشینس ملے گی تو ہم اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس کا مینوفیکشنگ پروسیس کے بارے میں تو دوستو ہمیں دو راو مٹیلز کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے نوڈبک بنانے کے لئے سب سے پہلے اندر والا جو پیپر ہوتا ہے جسے ہم رولڈ پیپر کہتے ہیں جس پہ لائن لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارا باہر والا ٹائٹل آتا ہے جسے کہ ہم ٹائٹل پیپر کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میرے پاس کچھ سیمپلز پڑے ہیں یہ ہمارا ٹائٹل پیپر ہے اے فور سائز کوپی کا بڑا ریجسٹر جو ہمارا بنتا ہے یہ اس کا سیمپل ہے ہمارے پاس اگر ہم نے شوٹا بنانا ہو تو شوٹے کا بھی الگ الگ سائزز میں کوپیز آتی ہیں اور یہ ہمارا رولڈ پیپر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ رولڈ پیپر ہے یہ سارا لائنز لگا ہوا ہے جو جو بھی آپ نے جیسے کی رولڈنگ لینی ہو ویسے کہ آپ کو پیپر مل جائے گا اور سب سے پہلے ہم نے اس رولڈ پیپر کو کٹنگ کر کے جیسے چار کپی کی شیپ میں ہے ایک دو تین اور چار اس کو کٹنگ کر کے سب سے پہلے ہم نے دو میں کنورٹ کرنا ہے دو میں کنورٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر ٹائٹل بکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ٹائٹل ہے شوٹی کپی یہ ٹائٹل ہے اس کو اوپر رکھ کے سب سے پہلے ہمارا آتا ہے پیننگ کا کام ہم اس کو پین لگا کے آپ رسمیں جوڑنے کا پین لگانے کے بعد ہمارا آتا ہے اس کا سکوئرنگ کرنے کا کام جیسے یہ نوٹ بک ہے ہماری اس کو ہم ایسے رکھ کے پہلے پین کریں گے پین لگانے کے بعد سکوئر کریں گے پھر اینڈ میں کٹنگ کر کے ہمارا دو کاپی تیار ہو جائے گا یہ تھا ہم نے تھوڑا سا جانا کہ کیسے کاپی تیار ہوتی ہے آئیے اب سمجھ لیتے ہیں کیا کیا مشینیں چاہیے اور کیسے ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں دوستو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ہے ہماری آٹومیٹک 3-in-1 سٹیچنگ فولنگ سکوئرنگ مشین جس میں ہم نے نوٹ بک اور ٹائٹل کو ادھر رکھ دینا ہے جیسے یہ ٹیبل ہے اس کے اوپر آپ کوپی سکتے ہیں یہ ہم نے ٹیبل لگا دیا ہے ادھر یہ پیپر اور ٹائٹل ہے اس کو ہم نے دونوں کو ایک کٹھا کر کے اوپر رکھ دینا ہے اور ایک ایک کر کے مشین میں انسٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ ہم نے رکھتے جانا ہے مشین نے آٹومیٹکلی اس کو سینٹر میں لے جا کر پین کرنا ہے پین کرنے کے بعد کوپی کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد ایسے کہ پورا پروپر سکیر کرتے ہیں یہاں سے باہر نکال دینا ہے آپ دیکھو کہ ادھر سے آپ کو کوپی باہر آکے اس ٹینڈ کے اوپر گر جائے گا پورا آٹومیٹر توسائز ہوتا ہے اس کے بعد اینڈ میں کٹنگ کا کام رہ جاتا ہے اگر آپ نے کٹنگ الگ سے لے نہیں ہو تو کٹنگ الگ سے لے سکتے ہو نہیں تو اگر کٹنگ بھی آپ کو اسی مشین کے اندر ہی چاہیے ہو تو ہمارے پاس 4 in 1 مشین آتا ہے سٹچنگ، فولڈن، سکوئرنگ، اینڈ دین کٹنگ وہ بھی مشین آپ کو مل جائے اگر جس میں کٹنگ بھی اس مشین کے اندر ہی ہوگا آپ کو الگ سے کٹنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا آٹومیٹر پروسیس اگر آپ ابھی مینول مشینوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو اگر آپ کا بجٹ کم ہے مینول کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو وہ بھی مشینیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں مینول مشین کے بارے میں دوستو یہ ہے ہمارا مینول مشین کا سیٹ اپ یہ ہے ہماری نوٹ بک سٹچنگ مشین موٹوائز جس میں ہم نے یہاں سے پیٹل پریس کرنا ہوتا ہے اور اس نے آٹومیٹکلی پین لگا دینا ہوتا ہے وائر کا روٹ یہاں پہ لگے گا یہ سٹچنگ وائر ہے یہ ادھر سے وائر جا کے پنچ کر کے کوپی کو آگر نکال دے گی آپ کو سیمپل اس کا دکھا دیتا ہوں کر کے جیسے یہ میرے پاس پیجیس اور ٹائٹل ہیں ان دونوں کو میں ادھر ڈالتا ہوں ادھر ڈالنے کے بعد میں یہاں سے پنچ کروں گا اور اس نے پن لگا دینا ہے تھوڑا سا پنچ کر کے جتنی بھی پنیں ہم نے لگانی ہو اسے حساب سے ہم اس میں پنچ لگا کے ادھر سے کوپی باہر نکال لیتے ہیں یہ ہماری پینیں لگی ہیں ابھی پین کرنے کے بعد ہم نے ہاتھ سے کوپی کو فول کرنا ہے جیسے ہماری کوپی اس کو ہاتھ سے فول کر کے پورا سیدھا ہم نے دیکھ کے اس کو تو اس کے یہ ہماری ایڈ سکوئری مشین ہے جس میں ہمارا نوڈ بک پیچھے سے پورا سکوئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے مشینیں اس نوڈ بک اس مشین میں رکھ کے اس کو یہاں سے کلیمپنگ کرنا ہے یہاں پھوٹ سوٹ سے جو نیچے لگا ہوا اس کو بھی پریس کر سکتے ہو پریس کرو گے تو اس کا پورے ایسے کا سکوئر ہو کے کوپی باہر آ جائے گا اور اینڈ میں ہمارا کام رہ جائے گا کٹنگ کرنے کا کٹنگ کرنے کے بعد آپ کا دو کوپی تیار ہو جائے گا اور اینڈ میں آپ کا فائنل پروڈکٹ ویڈی ہے مارکٹ میں سیل کرنے کے لیے اور اگر اس سے بھی مینور لینا چاہتے ہو ہم پن لگانے کے بعد کوپی کو سیدھا اس کے اندر ڈالیں گے یہ جیسے داب پریس مشین ہے اس کے اندر ڈال کے اوپر سے اس کو ہاتھ سے گھومائیں گے یہ فولی مینور میں آ جاتا ہے یہ پوری مینور مشین ساتھ ہی ہے اس میں اوپر سے دبائیں گے یہ اچھے اسے کوپی کو پریس کر دے گا یہ سکوئرنگ نہیں کرے گا اکیلہ پریسنگ کرے گا اس میں صرف پریسنگ ہوگی اور کوئی کام نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا آسان کام ہے اوپر سے اس میں آپ نے دبائیا اور آپ کا پریسنگ ہوگیا آپ ایک بار میں جتنی بھی پاپی رکھنے چاہتے ہو ایک بار میں کٹی رکھ کے اوپر سے بھی رکھو پریس کروگے اور اس نے آپ کو پریسنگ کر دینا ہے یہ تھا اب ہمارا مینور مشین داب پریس مشین جس کو ہم گھتے ہیں ڈبل پیلر میں ہے یہ مشین اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے سپائرل کا نوٹ بک بنانا ہے جس میں آپ کا سپرنگ لگا ہوتا ہے سپرنگ والا جو نوٹ بک ہوتا ہے ڈائریز ہو گیا ریجسٹر ہو گیا وہ بنانا ہے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہو اس کے لئے ہمارا یہ مشین آتا ہے فائل ماسٹر مشین یا سپائرل پنچنگ مشین یہ آٹومیٹک مشین ہے موٹر سے آپریٹیڈ ہے موٹر سے چلنے والا مشین ہے اس میں ابھی سپائرل کی ڈائی لگا ہوا ہے آپ دیکھو کہ اس میں سپائرل پنچنگ کا ڈائی لگا ہوا ہے اس میں آپ شیٹ ڈالو گے اور اس کو ادھر سے پریس کرو گے تو اس نے سپائرل پنچنگ کر دینی ہے نوٹ بک کی جو سائیڈ میں آپ سپرنگ ڈالنا ہوتا وہ آپ ڈال سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کوپی ہے اس کو میں نے ابھی اس مشین میں ڈال کے پنچنگ کیا ہے تو یہ ٹوائل کے لئے کوپی کو میں نے کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو سائیڈ میں سارے ہول ہوئے ہوئے ہیں سارے اس مشین میں پنچنگ ہوا ہے ہول کرنے کے بعد آپ نے اس شیٹ میں سپرنگ ڈالنا ہے اور آپ کا جو سپیدل والا نوٹ بک ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں جیسے میں پھر سے آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ نے سیدھا سیدھا کافی ڈالنا ہے ایسے آپ ڈالو گے اور اس کو یہاں سے پیدل پریس کرتے گا اتنا سا پریس کرنے سے اس میں پنچ ہو جائے گا اور یہ ہول آپ کا بن جائے ہول بننے کے بعد آپ نے سپرنگ ڈالنا ہے اس میں اور آپ کا آٹومیٹکلی جو ہے اسپیدل والا نوٹ بک بھی بن جاتا ہے یہ ایک ملٹی پرپس مشین ہے اس میں آپ جو آپ کا فائل ہوتی ہے کوبرا فائل ہو گئی آپ کا انڈیکس فائل ہو گئی وہ بھی سارا تیار ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ فائلز آپ کو میں نے ابھی پکڑی ہوئی ہے یہ ساری کوبرا فائل ہے اس کا بھی سارا کام اسی مشین میں ہو گئے یہ ملٹی پرپس مشین ہے اس میں ڈائس چینگ کر کے آپ جیسے کا بھی کام کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو اب یہ آپ کی ہیوی انڈیکس فائل ہے یہ سارا کلپ لگانے کا کام ہول کرنے کا کام یہاں پہ کلپ کرنے کا کام سارا کام جو ہے اسی مشین پہ ہوتا ہے الگ الگ ڈائی لگا کے آپ اس پہ اپنا کام کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کیسے یہ سارا فائل تیار ہوا ہوئے کلیزنگ کا کام ہوا ہے اس میں سارا یہ سارا ملٹی اس ہی مشین کا کام ہے تو یہ ملٹی آپ اکیلی بھی اگر اس کو لے کے فائل کا کام کرنا ہو یا سپیرل والی نوٹ بک کا کام کرنا ہو وہ بھی آپ اس مشین میں کر سکتے ہو تو آپ کو اتنے سے سیٹ اپ میں کافی ساری مشینیں مل جاتی ہیں جو کہ آپ کا ایک آئٹم سے ریلیٹر نہیں ہے آپ کافی ساری آئٹمز ان مشین میں بنا سکتے ہو تو یہ سارا آپ نے سیٹ اپ دکھایا کہ جتنی مشین سے ابھی سٹاک میں ریڈی تھی تو یہ ساری مشین سرمتے ہیں آپ کو دکھائیے بہت ہی ملٹی کام انویسمنٹ میں آپ شروع کر سکتے ہو نوٹ بک کا بزنس ہو آپ کا یہ ہو سپیرل پنچنگ کا ہو یا آپ کا فائل ماسٹر کا ہو یہ آسانی سے آپ شروع کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ نے وائر نیل کا بزنس شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس مشین سویلیبل ہوتی ہے یہ ابھی ہمارے پاس 2 انچز کا وائر نیل کٹنگ مشین لگا ہوا ہے یہ ابھی ready ہو رہا ہے تو کٹنگ مشین جو ہے آپ وائر نیل جو کٹنگ مشین ہوتا ہے میکنگ مشین ہوتا ہے اس میں آگے آپ کا رول لگتا ہے یہاں پہ رول کے بعد آپ کا نیل کٹنگ ہو کے یہاں سے نیچے آدھا ہے یہ ابھی مشین ready ہو رہا ہے یہ بھی order پہ ہے سارا یہ ساری مشینیں order پہ ready ہو رہی ہے تو یہ مطلب اگر نیلک مشین کا demand ہو آپ کا تو وہ بھی ہمارے پاس available ہوتا ہے آپ جب کبھی بھی order کر کے ہم سے لے سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو ساری مشینیں ہماری ان ہاؤس ready ہوتی ہے آپ پیچھے آئیں گے تو دیکھیں گے یہ ساری مشین سا آپ دیکھ سکتے ہو ساری پیچھے ہماری ready ہو رہی ہے یہ آپ کا 3&1 یہ automatic مشین ready ہو رہا ہے پیچھے ساری آپ کا مطلب دیکھ سکتے ہو ready ہو رہا ہے جو جو مشین کا order ہے وہ ready ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا ان ہاؤس سارا manufacturing process ہے تو سبھی مشینیں یہاں پہ ready ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کا ٹویل ہوتا ہے یہاں پہ پوری پروپر اس کا فٹنگ ہوتی ہے اس کو جو جو بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کی آر این ڈی ہماری یہاں پہ پروپر ہوتی ہے کسی بھی مشین میں کوئی بھی دکت ہو تو ہمارے انجیدیر جا کے اوہر سرویس بھی دیتے ہیں ٹوئی ایس کا فل گرنٹی این ورنٹی ہوتا ہے کوئی بھی ایشو ہو تو ہمارے انجیدیرنس اسی بک جاتے ہیں یہ سارا تھا ہمارا یونٹ نوڈ بوک کا ہو گیا آپ کا سپیبر پنچنگ کا مشین ہو گیا اس کے بعد آپ کا ہو گیا وائر نیل کا مشین تین طرح کے ہم نے سیٹ اپ دکھائے آج کو آج اس ویڈیو میں تو آپ جیسے کا بھی شروع کرنا ہو تو ہم سے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں کوئی سی بھی مشین کا کوئی بھی انپیاری ہو آپ جب مرجی ہم سے فون پر ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور جارہ جان کر ہی چاہیے ہو تو جب مرجی ہمارے اس یونٹ پر ویزٹ کر سکتے ہیں تو اتنا تھا آج کی ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھتے رہیں دنے والے موسیقی